ہیلو ڈیئر فرینڈز کوئیت ایرابک اسپیکنگ کلاس میں ہاؤ ٹو لنڈ کوئیت ایرابک لینگویج آپ عربی بھاشا میں کوئیت میں کیسے بولیں گے تو کوئیت ایرابک اسپیکنگ کلاس میں آج آپ جانیں گے کفیل سے اپنے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کیسے آپ شروعات کریں گے کفیل کا کیا جواب رہے گا تو اسی جواب اور سوال کے بیچ میں آپ کو انفورمیشن ملے گی تو سب سے پہلے اپنے کفیل سے آپ سلام والیکم بابا بولیں گے یعنی کہ اپنا کلام اپنی باتوں کو سلام کے ذریعے سے شروع کریں گے جب آپ سلام کریں گے تو آپ کے سامنے جو بھی کفیل ہے اس سے آپ کو جواب سلام کے ذریعے سے مل جائے گا اس کے بعد اپنے بابا سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے کیا حال چال ہے اسے عربی بھاشا میں بولیں گے کیفہالک یا آپ بول سکتے ہیں کیفہال اب اس کو کئی طریقے سے بول سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر انتے کیفہالک بول سکتے ہیں انتہ کیفہالک بول سکتے ہیں انتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کیسے ہو کیا حال چال ہے تو یہاں پر آپ کوئیت میں آپ انتے بھی لگا سکتے ہیں انتہ بھی لگا سکتے ہیں بس کفیل اگر آپ کا ہے تو وہاں پر آپ انتہ لگائیں گے اور لیڈیز ہے ماما ہے تو وہاں پر آپ انتی لگائیں گے انتی انتی ستریلنگ ہو جاتا ہے تو آپ اگر کفیل کا حال چال پوچھ رہے ہیں کیفہالک بابا تو انتے کیفہالک بابا کیفہال بابا ان سب شبدوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو اب آپ کے بابا کے طرف سے جو ادھر سے جواب آئے گا اب چلیے ہم اس کو سنتے ہیں تو آپ کا جو بابا ہے وہ بولے گا الحمدللہ سعودی میں اگر آپ ہیں تو وہاں پر کوئیس بولتے ہیں اچھا ہوں ٹھیک ہوں کوئیس اگر آپ کوئیت میں ہیں تو اگر آپ سے کفیل بھی ایک چیز پوچھ لے کہ آپ کیسے ہو تو وہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اس کے بعد جیسے ہی آپ کا کفیل آپ سے بولتا ہے کہ پلٹوار کرتا ہے کہ تم کیسے ہو ملکہ یہ الحمدللہ اپنے بارے بول دیا تم کیسے ہو تو آپ بول سکتے ہیں آپ کا کفیل بول ہے انتے کیفہالک انتے کیفہال تو آپ کیا بولیں گے اس کی جنگہ پر سیم اسی طریقے سے بولیں گے میں ٹھیک ہوں انا زین انا مطلب ہوتا کہ میں اور زین ہمانے ٹھیک اب آپ کا کفیل بولتا یا اللہ تعل اب تعل کا مطلب ہوتا آنا یا اللہ تعل یعنی کہ آپ سمجھ جائے کفیل ہم کو بلا رہا ہے اب آپ کا کفیل بلا رہا ہے اب آپ کی کفیل کے لبیت پر آواز پر آپ کو جانا ہے تو اس نے کہا یا اللہ تعل تعل کا مطلب سمجھ لیجیے اس کو بلانے سے تعلق کرتا ہے تال کا مطلب ہوتا بلانا تو کفیل آپ کا بولا رہا ہے تو اب آپ کو اگر جواب دینا ہے یہاں پر کہ میں ابھی آ رہا ہوں تو اگر آ رہا ہوں تو وہاں پر آپ بولیں گے الہین ایجی بابا الہین میس ہوتا ابھی اور ایجی کا مطلب ہوتا آنا بس ابھی آ رہا ہوں بابا اور اگر آپ بولنا چاہتے ہیں کہ بس ابھی آ رہا ہوں بابا تو یہاں پر بس الہین ایجی بابا اب بس کو عربی بھاشاں میں بس ہی بولتے ہیں تو بس الہین ایجی بابا بس میں ابھی آ رہا ہوں لیکن اس کو دوسری طریقے سے بھی آپ بول سکتے ہیں جیسے کہ مان دیجئے بس ابھی دو منٹ میں آ رہا ہوں یا پانچ منٹ میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں تو اس کی جنہاں پر آپ بولیں گے عربی بھاشا میں بس ایجی بابا اتنین دکیگہ اب اگر اتنین ہے تلاتا ہے اربا ہے خمسہ ہے ستہ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ جا کر کے عربی کے سپیکنگ کلاس کی دوسری ویڈیوز دیکھ لیجئے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی بس ایجی بابا اتنین دکیگہ دکیگہ منٹ میں آ رہا اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بولنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا ہوں نہیں کا استعمال کا تلات منٹ ہوتا نہیں اگر وہ کہتا ہے یا اللہ تال سرہ سرہ منٹ ہوتا جلدی یعنی کہ اگر وہ کفیل آپ کا آپ سے بولے سرہ تو سمجھ جائیے کہ وہ جلدی بلانا چاہ رہا ہے اور دو منٹ پانچ منٹ جو آپ لگا رہے ہو اس کے علاوہ آپ کو دراغ سے وہاں پر پہنچنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سرہ تو آپ لا بھی بول سکتے ہیں نہیں کا استعمال کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہے اب آپ بول سکتے ہیں بس پانچ منٹ میں آ رہے ہیں تو یہاں پر بس خمسا دگیگہ ایجی بابا تو اسی طریقے سے ہم نے جیسے بتایا کہ ستہ خمسا تو اس کو آپ اس حساب سے ایجیس کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اب اوکے تال سرہ لیکن اگر آپ کا کفیل یہاں بولتا ہے اوکے لیکن تال سرہ ملکہ جلدی آ جاؤ تو آپ کو سمجھ لیجئے کہ تال سرہ بول رہا ہے تال کے بجائے سرہ لگا رہا ہے تو تال منس ہوتا ہے آنا اور سرہ منس ہوتا ہے جلدی یعنی کہ جلدی آؤ اس کو کوئی ضرورت کے حساب سے کام ہیں تو جیسے ہی آپ اس کے پاس پہنچیں گے تو بولیں گے اب جیسے آپ کا کفیل بول سکتا ہے جیسے آپ کا نام ہے رمیش رمیش کہاں ہو وین رمیش تو آپ بول سکتے ہیں ہاں میں یہاں ہوں نام بابا آنا موجود موجود میں سوتا ہے دراصل موجود ہندی کا ہی لفظ ہے لیکن اربیق میں موجود کو موجود ہی بولتے ہیں تو اگر وہ بولتا ہے کہ یہاں آؤ اور وہاں کہاں ہو تو وین موجود تم سے بولے گا لیکن اگر آپ ہو تو وہاں میں بول سکتے ہو نام انا موجود بابا میں پسند ٹیم میں آپ کے پاس ہوں یا فلانے جنہاں پہ ہوں اس کے علاوہ پھر آپ کے سامنے جیسے آپ کو کہنا ہے کہ کیا کام ہے بابا تو جیسے آپ بابا کے پاس پہنچے تو کیا کام ہے پوچھو گے تو اس کی جنہاں پہ آپ اربیق بھاشاں میں شنو فی سبول افی کا مطلب ہوتا ہے اور شنو مانے کیا اگر کب کون کیسے کہاں کا لفظ اگر جاننا چاہتے ہیں تو میرے چرنڈ کی پلیلسٹ ہے سپیکنگ اربی کلاس کی اس میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائے گی تو شنو فی سگل یعنی کی کیا کام ہے اب سگل کام کو بولتے ہیں لیکن الگ الگ کنٹریز میں سے سعودی ہے قطر بہرین میں سگل کام کو تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے معاملہ اس کا الفاظوں کا تو یہاں پر آپ جو ہے بابا سے اپنے بولیں گے کیا کام ہے تو جب کیا کام ہے سنو فی سگل اب آپ کو آپ کا جو کفیل سامنے بیٹھا ہوا ہے سامنے ہے تو وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ ملکہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے اب اس کو سننا ہے آپ دیکھئے کفیل آپ کا اس ٹاپک پر کیا آپ سے بات کرتا ہے وہ کفیل آپ سے کہے گا بول رہا ہے کہ کیا کام ہے تو آپ نے کفیل نے کہا کہ تھوڑا دیر انتظار کرو بتاتا ہو تو اس وہاں جہاں بولیں گے شوئے دگی کا انتظار انتظار منس ہوتا ہے انتظار کرنا تو اگر آپ کا کفیل اس کی جنگہ بے بولتا ہے یہ اٹھاؤ کوئی بھی سامنے تو شیل ہادہ اگر اس نے کہا یہ اٹھاؤ ادھر رکھو تو یہ اٹھاؤ اللہ کے ادھر رکھو شیل ہادہ وددی منی جیسے منی منس ہوتا ہے ادھر اگر ادھر رکھنا ہے تو اسے بولیں گے منناخ منناخ یعنی منناخ منس ادھر رکھو تو مننی ادھر ہو گیا اور منناخ ادھر ہو گیا لیکن کسی طریقے سے سعودی میں ادھر 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 کو بولا جاتا ہے وہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے کچھ فرق اب ہنہ یعنی کہ ادھر کو بول سکتے ہیں عربی بھاشا میں اگر ادھر بولنا ہے آپ کو تو ہنا بول سکتے ہیں یہ ہینا اور ہنا یہ لفظ سعودی میں بولا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئیت میں بولنا ہے تو آپ کو منی اور منناک ہی بولنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جیسے کہ سعودی ہے کوئیت ہے تھوڑا بہت عربی میں چنجنگ آتی ہے بولنے میں اس لیے اگر کوئیت میں ہیں تو آپ منی منناک بول سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سے کفیل آپ کا پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے اب یہاں پر تمہارا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے تو یہاں پر آپ عربی بھاشا میں اگر آپ کا کفیل جو بولے گا وہ یہ بولے گا انتہ ششمک تو ششمک مینس ہوتا ہے تمہارا کیا نام ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ نام بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نام محمد ہے ہمارا نام رمیش ہے یا جو بھی آپ کا نام ہو یہ چیز تو ہو گیا آپ کا نام پوچھے گا آپ کا کفیل آپ سے سمان رکھنے کے لئے بول دیا اب آپ کو یہاں پر معاملہ آپ کا ختم ہو گیا جو آپ نے کفیل سے پوچھا جو آپ یہ کفیل نے کہا وہ آپ نے کام انجام دے دیا اب آپ کا کام اگر ختم ہو گیا تو اس کو کیسے بولیں گے کفیل کے ساتھ تو آپ اپنے کفیل سے بولیں گے سگل خلص یا سگل خلاص تو آپ خلاص شبد کا استعمال جیسے کہ انڈیا میں بولتے ہیں تو یہاں پہ بھی خلاص آپ بول سکتے ہیں خلص بول سکتے ہیں یہ کام ختم ہو گیا تو اگر آپ کا کفیل ادھر سے جواب دیتا ہے اوکے اوکے مو مشکل یا اللہ رو بر رہا تو اگر وہ آپ سے بولتا ہے اوکے مو مشکل یا اللہ رو بر رہا تو اس کی جنہاں پہ اس کا ہندی کا مطلب یہ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی مشکل نہیں آپ باہر جاؤ گھر کے باہر جاؤ تو اگر آپ پہ کام ختم ہو گیا ہے تو آپ کا کفیل بولے گا کہ اوکے مو مشکل یا اللہ رو بر رہا یعنی کہ آپ باہر جاؤ تو آپ جو ہے اوکے کر کے آپ اس کے کام کو انجام دینے کے بعد اس کے گھر سے باہر جائیں گے یا جہاں پر آفیس ہے یا جہاں سے بھی باہر جانا وہاں سے آپ باہر چلے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کفیل سے یہ بات کریں گے اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لفظ اور بھی شامل کیا جا سکتے ہیں میں آپ کو اور بھی Arabic language کیسے بولیں گے اس کو ملا کر کے کیسے بولیں گے تو بہت ساری ویڈیوز لے کر کے آتا رہوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو چینل کو ابھی سبسکرائب کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچے تو نوٹیفیکیشن کو آن رکھئے جس میں ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کوئیت Arabic Speaking Class کے تحرم جو بھی کورس کا یہ سسٹم چل رہا ہے اس میں 30 دنوں میں عربی بھاشا سیکھنے کا سسٹم ہے میں نے اس طاپک سے ریلیٹڈ اس طریقے سے سیریز اور ویڈیوز کی کلپس میں نے بنا بنا کر ایک پلیلیسٹ تیار کر رہے ہیں تو اس پلیلیسٹ کی ساری ویڈیوز کو آپ واش کریے اور آپ واش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک ویڈیو کو دس دس بار دیکھیں آپ کو کہیں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایٹومیٹک سارے ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کوئی ساتھ تب تک